بہرحال امران خان کا ایک اور جلسہ ایک اور گھن گرج ہم نے سنی اور ایک بہت بڑی تعداد میں عوام آج امران خان کے جلسوں کی طرح آج پشاور میں بھی موجود تھی آج کی اس امران خان کی تقریب اور اس پیشرفت پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر ترین صافی اور نیوز جانلس بس ایک جناب آیاز عبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز عبیر صاحب کوشش کی امران خان صاحب نے کہ اس تنازع کو زائل کرنے کی کوشش کریں جو ان کی فیصلہ بات کی تقریب سے اٹھ کھڑا ہوا تھا جس میں کہ کافی اکراس دا بورڈ لوگوں کی ریزرویشنز تھی بات یہ دیکھنی چاہیے کہ بیسکلی انہوں نے جو بات کی اس میں کونسی کانٹروورشل بات تھی یہ کہنا کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے آمی چیف کے پوائنٹمنٹ غیر متناسہ ہونی چاہیے اس میں سیاست نہیں آنی چاہیے اس میں لابینگ نہیں آنی چاہیے مران خان صاحب کہتے تو ہیں کہ الیکشن چاہیے مگر اس حوالے سے کسی پریشر کی بات نہیں کرتے کسی ڈیڈ لائن کی بات نہیں کرتے کسی ڈائریکٹ ایکشن کی بات نہیں کرتے بہت ہی ستہی طور پہ وہ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں ان کی وگر اور اس قسم کی ارج نظر نہیں آ رہی ہے نہیں پر وہ بڑا سنسبلی کر رہے ہیں کوئی الٹیمیٹم نہیں دے رہے الٹیمیٹم آپ دیں پھر آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے ایک انہوں نے ایکسپیرینس جو ہے اس سے سیکھ لیا وہ جو پچیس میہ کا تھا وہ جو مارچ آن اسلامباد تھا اس کا کیا انجام ہوا کس طریقے سے وہاں پہ کوشن اور باقی دوسری طرف سے رہدی عمل کیا ہو اس کے بعد انہوں نے ایسے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی اور جو پریشر وہ ڈال رہے ہیں اب گورنمنٹ پہ کیونکہ فوج میں جنگ میں سٹراتیجی میں ان ڈائریکٹ پریشر جو ہے ڈائریکٹ پریشر سے زیادہ موثر اور کارامت ثابت ہوتا ہے پڑی سٹراتیجی تو ہوتی وہ ہے جو ان ڈائریکٹ ہو اور اب وہ ان ڈائریکٹ کر رہے ہیں جلسے جلوس کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی ایسی بات کر ہی نہیں رہے کہ اسلامباد پہ فلانی تاریخ کو جائیں گے فلانا دے دیں اور یہ بہت سنسبل سٹراتیجی بہت بہت شکریہ ہے عزمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کے خطاب ہوتا ہے